ہلو دوستو آج بسکلی میں آپ سب کو نومیریکل سالوینگ ٹیکٹک سکھاؤں گا کہ آخر ہم کسی بھی نومیریکل کو کیسے سالو کرنا چاہیے ہمیں تو سب سے بڑا سمجھ سے بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ بچے کوشن سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ آخر کوشن کیا کہہ رہا ہے جبکہ آپ سب کو میں بتاؤں کہ ہر کوشن میں اتنے سارے انفرمیشنز ہوتے ہیں جس سے ہم بڑے آسانی سے کوشن کو سالو کر لیتے ہیں لیکن وہ انفرمیشن کو یوز کیسے کرنا ہوتا ہے یہ بچوں کو نہیں پاتا ہوتا ہے تو بسکلی آج ہم وہی سیکھیں گے کہ آخر ہم کوشن میں دیئے ہوئے انفرمیشنز کو کیسے یوز کرتے ہیں اور کس طرح سے کسی بھی پرابلمز کو سالو کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک یہاں پر ایکزامپل لیا ہے ایک پرابلم لیا ہے جس پرابلم کو ہم آپ کو سیکھائیں گے کہ آخر ہمیں پہلے سمجھنا کیسے ہوتا ہے اور ہم کوشن کو سالو کیسے کرتے ہیں تو کوشن میں دیا ہوئے کہ پیرلل لیٹ کیپسیٹر ہے جس کا کیپسیٹرن سی ہے اور دو پلیٹس ہیں ایک پر چارز دیا ہوئے جیسے دیکھیں ابھی میں بنا رہا ہوں یہاں پہ ایک پلیٹ پہ جو چارز ہے وہ دیا ہے کیوں کا اور ایک دوسرا پلیٹ ہے جس پر چارز دیا ہے مائنس 3 کیوں کا دیکھیں دو پلیٹ ہے ایک پر چارز ہے پلس کیوں کا دوسرے پہ کیا ہے مائنس جب بھی کبھی ایسے کوشن آیا تو سب سے پہلے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے کہ آخر یہ کیپسیٹر ہے کہ آبیس ہی بات ہے کیپسیٹر میں دو کنڈکٹر ہوتے ہیں ایک پر پلس چارز دیتے ایک پر مائنس چارز دیتے ہیں لیکن یاد ہوگا سب کو ساتھ ہم نے آپ کو پڑھایا ہوگا اس طرح بولا تھا کہ کیپسیٹر تب ہوتا ہے جب ایک پر جتنا پلس چارز ہوگا دوسرے پر اتنا ہی مائنس چارز یہ سب چیز دیتے ہیں یہ سب بیسیک باتیں ہوتی ہیں ہم لوگ کو سوچنا ہوتا ہے کہ آخر یہ بیسیک باتیں باتوں کو لے کے ہی کوشن کو آگے پروسید کرنا ہے تو جی بڑے آرام سے لائن بائی لائن پڑھنا ہے ہم لوگوں کو سب سے پہلے ہم نے کہا پرنل پلیٹ کپسیرر ہائز کپسیٹرنسی اس کا مطلب اس کومبینیشن اس کومبینیشن کا کپسیٹرنسی ہے اور جو کومبینیشن کا کپسیٹرنس ہوتا ہے اس کے چارز یا اس پر اپلائی پٹینشل پر ڈیپینڈ بلکل نہیں کرتا ہے وہ ڈیپینڈ کا سے کس پہ کرتا ہے ڈیمینشن پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیمینشن پر تو دیکھیں ڈیمینشن جو ہوگا وہ تو یہاں پر فیکس جائے اس کو چینز کرنا نہیں ہے اس لئے ہم نے یہ ویلوی سی لی رکھی آپ بات کر رہا ہے if the charges of the plates سر دیس اینڈ دیس جیسے ہم نے یہاں پر دکھایا ہے تو فائنڈ کیا کرنا پہلے فائنڈ کرنا دیکھیں ہم نے پہلے تو کوشن سمجھنا ہے کہ کوشن کیا ہے کوشن نے بولا کہ دو plates ہیں ایک پر چارز پلاس کیو ایک پر ہے مائنس 3 کیو جس کا کیا پاسیٹرنس کیا ہے سی ہے اب کوشن پوچھا کیا ہے پوچھا کیا دیکھیں charges at the inner surface of the plates اس کا مطلب دیکھیں اگر کوشن آپ کو ہو ایسے بھی نہیں سکھا رہا تو کوشن سے ہی چیزیں سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ جیسے گوشن نے کہا inner surface پر چارز اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوگا outer surface یہ ہوگا inner surface یہ ہوگا inner surface یہ ہوگا outer surface تو سب سے پہلے ہم لوگ charge کا distribution کریں گے charge distribution دیکھیں اس سے دیکھیں بہن پہلے پتا جیسے یہ لائن پڑھا میں پتا چلا کہ ہم کو charge کا distribution کرنا ہے اور ہم لوگوں نے charge distribution already یہ ویسے پڑھا ہوا ہے تو آپ کو بس تھوڑا basic funda use کرنا کیا use کرنا ہے کہ ہم لوگ یہاں assume کرتے ہیں کہ let کوئی charge کتنا ہے q ہے یہ تھوڑی سے پڑھائی چاہیے numerical solve کرنے کے لئے تھوڑی سے پڑھائی چاہیے جب بھی ایسا کوشن آتا ہم مانتے ہیں یہاں پر q ہے اگر یہاں q ہے تو induction کی وجہ سے یہاں پر minus q charge آتا ہے پھر ہم نے کہا کہا تھا کہ total charge کبھی بھولنا نہیں ہے تو جب یہاں q ہوگا تو یہاں پر کتنا charge ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پر charge ہونا چاہیے q minus q اور یہاں پر کیا charge ہونا چاہیے پھر ہم نے کہا یہاں minus ہے تو یہاں پر کیا لکھیں گے minus 3q plus plus q یہ charge ہونا چاہیے دیکھیں یہ charge کا distribution کیا پھر اس کے بعد conductor میں یہ property میں ہم نے آپ کو پڑھایا ہوگا بتایا ہوگا کہ کسی بھی conductor کے اندر electric field ہم مان لیتے ہیں zero وہاں سے ہم نے یہ derive کیا تھا کہ outer surfaces کے charge کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں اگر ہم outer surfaces charge equal کریں دیکھیں تو minus q q minus q is equal to یہاں پر کیا ہوگا minus 3q plus q outer surface کے charge کو equal کیا کیوں equal کرتے ہیں conductor کے اندر آپ یہ electric field اگر zero کرنا ہے تو zero condition لگا کے دیکھیں یہی آئے گا اگر ایسا ہے تو ہم نے یہاں سے solve کیا کہ جو چھوٹا q ہے that is equal to کتنا آ جائے گا آ جائے گا یہاں سے 2q i think so solve کریں یہ 3q کو ادھر لے آئیں گے اس کو ادھر لے آئیں گے تو 4q is equal to 2q تو q is equal to 2q means اب charge کا distribution اگر ہم پہلے پارٹ کو بات کر رہے ہیں لوگ تو پہلے پارٹ میں اگر ہم charge کا distribution دکھائیں تو charge کچھ اس طرح سے distribute ہو جائے گا question کو دیار بہت lightly لینا ہے آرام آرام سے سمجھنا ہے اور بہت آسانی سے solve ہو جائے گا یہاں اگر 2q ہے تو یہاں ہوگا minus 2q دیکھیں minus 2q اور یہاں پہ جو charge ہوگا پھر کتنا ہو جائے گا یہاں پہ q minus 2q تو q minus 2q this means minus q اور یہاں پر سب سے باہر charge ہو جائے گا کتنا یہاں پر بھی کتنا charge جائے گا minus q charge کا distribution کر لیا بڑے آسانی سے ہم نے پہلا بولانا charges at the inner surfaces of the plates تو اب ہمیں plate دیکھا گنا اس کا نام ہے plate 1 اس کا نام plate 2 plate 1 کا inner surface 2q اور plate 2 کا inner surface پہ minus 2q تو پہلے کا answer کیا ہونا چاہیے اس question کا answer آئے گا 2q and a minus 2q اب دیکھئے آرام سے second پہ آئی ہے potential difference between the plates اب ان کا potential difference نکلنا ہے میں آپ کو بتاؤ کہ یہ capacitor ہے اور اگر آپ سے پوچھا تک capacitor charge کی وجہ سے میں آپ سب بتاؤ کہ یہاں پر capacitor کا charge 2q ہے اب میرے lecture پہ جائیے آپ کو یہ بات 100% میرے کی capacitor کا charge کا مدلہ ہوتا ہے charge on the positive plate تو positive plate ہے کہ ہم اگر اس کو مانتے ہے plus اس کو مانتے ہے minus اور یہ plus minus capacitance بنا رہے ہیں یہ ہی plus minus capacitor بنا رہے ہیں تو اگر ہم اس کا capacitance c مانتے ہے تو charge اس پہ کتنا ہوگا 2q تو بہت easy question ہوگیا charge پتا ہو capacitance پتا ہو تو relation سب بچوں کو پتا ہے q is equal to c v تو پوچھا کوشن نے کیا potential difference تو v is equal to کیا ہوگا q by c بہت آسان ہے تو q by c دہن ہے charge q نہیں رکھنا ہے 2q کیونکہ یہ plus 2q اور 2q بنایا ہے capacitor بنایا یہاں پر اور آسان سے سوچ جائے پر charge flown if the plates are connected بہت آسان گام ہے سب سے بہلے plates کو connect تو کریں جیسی connect کر دیں گے جیسی کنڈکٹر سے جیسی کنک کریں گے ہونا کیا ہے بولیے یا minus 2q ہے یہاں پہ کیا ہے plus چارج یہاں آجاتا ہے کتنا چارج آج بولیے یہاں سے یہاں سے کتنا چاہ جائے جب چاہ جاتا یہاں بھی 0 اور یہاں بھی 0 اس کا مطلب ہے کہ چارج flow کر جائے گا اگر ہم ان کو connect کر دیں تو چارج یہاں سے flow کرے گا اور کیا ہو جائیں 0 0 ہو چارج کیا ہو جائے گا چارج یہاں سی جائے گا اور تب تک ہو جب تک دونوں طرف کیا پوٹینشل سیم ہو جائے پورا چارج کیوں چارج جائے گا تو کیوں چارج جائے 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 دوسرے نیکس نیکس کیس کیس سمجھتے ہیں لیکھا اینرڈی کا لاؤس اگر ہمیں نکال نا جیس میرے سامنے آنا اینرڈی لاؤس تو پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا ہوئی پہلے انرڈی کتنا تھا اور اب کتنا ہوا تب تو پتہ چلے گا پہلے انرڈی تھا کتنا پہلے انرڈی تھا کتنا پہلے کیا نکال انرڈی تو باتائیے کسی بھی capacitor کا جو انرڈی کا فارملا ہوتا وہ کیا ہوتا ہے q square upon 2c تو q ہے کیا پہلے connection سے پہلے کتنا charge تھا 2q جب 2q connection سے پہلے charge ہے تو 2q square upon 2c یہ initial energy ہے اب connect کر دیا connection کے بعد کتنا charge ہے 0 اس کا بدلہ ہے final energy کیا ہو جائے 0 اور energy loss کیسے لکھتے بولیے energy loss لکھا جاتا ہے initial minus final تو this minus this کر دیں گے energy loss تو کتنا energy loss آ جائے گا 2q square upon c this is the energy loss in this case in this case energy loss in this case اب بات کرتے ہیں charge flown if any plate is earth any plate تو ہمارا اگدم logic بنتا کسی بھی plate کو earth کرنا ہے اس کو earth کرنے سکتے تو ہم دونوں کو کیا کریں گے باری باری سے earth کر دیکھیں گے دونوں کو earth کر دیکھیں اس کو earth کر دیکھیں کیا ہوگا پہلے condition پہلے پورا لکھ لیتے ہیں پھر earth کرنے سے ہوگا کیا پھر یہ چیک کرتے ہیں تو جیسے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ charge ہے minus q کا یہاں پر 2q یہاں پر charge ہے minus 2q اور یہاں ہے minus q تو سب سے پہلے مان لیتے ہیں left کو earth کرتے left اگر earth ہوا left earth کرنے سے earth کرنے سے کیا ہوگا اگر یہاں زیادہ charge ہے تو یہ اس کو دے دے گا کم charge ہے تو یہ اس کو دے دے گا تو بتائیے جیسی ہم نے اسے earth کیا charge کا کیا ہوگا flow ہونا start ہو جائے چارج کہاں سے کہاں flow کریں چارج کہاں سے کہاں flow کریں چارج جو ہوگا چارج یہاں سے flow کرنا جیسی ہمیں اسے connect کریں جیسی اگر ہم نے کہا یہاں کا چارج اچھا اور بات سمجھ جان ہے earth کرنے سے بیسی چارج لو کیا ہم ایکچوال بات کرے تو اگر اگر یہ اس کو الیکٹرون دے گا اگر یہ اس کو الیکٹرون دے گا تو چارج کونسا آئے گا اگر یہ اس کو الیکٹرون دے گا اس پر چارج کونسا آئے پوزیٹی اب بتائیں اگر یہ لو پوٹینشل ہے اور یہ zero پوٹینشل ہے اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرون چلیں گے چارج چلیں گے چارج چارج ہونے لگی گا چارج الیکٹرون جانے لگا ادھر الیکٹرون جا رہا جا رہا جا رہا چارج ہو رہا ختم چارج چلے چلے گئے تو یہ مائنس ختم ہو گا مائنس ختم ہو کہ یہ پہنچ گیا کتنا پر zero پر جب یہ پہنچ گیا چلیں گے چلیں گے اگر یہ zero ہو گیا لگن earth تو ultimately کیا ہوگا چلیں جب چلیں 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 میں ہے تو یہاں کتنا چارج آنا چاہیے پلس 3q اب بتائیے ابھی اس پر کتنا چارج ہے ٹوٹل ابھی اس پر q چارج ہے لیکن بعد میں کتنا ٹوٹل ہو گئے 3q اس کا ملک آر تھ نے اس کو کتنا چارج دیا ہوگا بولیے 2q کا چارج دیا ہوگا دیکھیں ابھی کتنا چارج ہے 2q مائنس کیو کل ملا کے q چارج ہے اور ابھی ابھی دار ہے یہاں آنا کتنا تھا کیونکہ ادھر ادھر کے مائنس 3q چارج تھا تو یہاں چارج آنا ہے یہاں 3q چارج آنا ہے تو یہ ارتس کو کتنا چارج دے گا بولیے 2q چارج دے گا تاکہ چارج کتنا ہو جاگا 3q اس کا ملکہ چو یہ 2q چارج ہے وہ فلو کیا ہے کہاں سے فلو کیا ہے آر سے کنڈکٹر کی طرف فلو کیا ہے لیفٹ والے اگر ہم لیفٹ کو اگر لیفٹ کو کرتے ہیں آر تھا اگر ہم نے گلتی سے رائیٹ کو ارث کر دیا اگر ہم نے رائیٹ کو ارث کر دیا آپ دیکھیں کیا ہوگا جیسے آپ نے رائیٹ کو ارث کرنا سٹارٹ کریں گے اس کے پاس الیکٹرون زیادہ ہے یہ اس کو اپنا الیکٹرون دینے لگے گا اس کا اس پہ چارج آنے لگے گا پوزٹی جب اس پہ پوزٹی چارج آنے لگے الیکٹرون دے گا تو ultimately دہا رہے جیسے جیسے اس کا چارج یہاں سے کم ہوگا یہاں چارج یہاں سے ہٹنے لگے گا اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دونوں ملا کے ٹوٹل چارج کتنے آ جائیں گے بولیے تو ارث کر دینے سے اس کے ڈوپر یہاں پر مائنس ہو چلی پچے گا اچھا پر اگر یہاں پر مائنس ہے چلی پچוא تو اگر मائنس 3Q تھا اور मائنس Q بچا اس کا مددلہ ہے کہ ارث نے اس کو کتنا چارز دیا 2Q تو دونوں cases میں چاہی دھر ارث پہر یہ چاہی دھر ارث دونوں cases میں ارث کتنا چارز دے رہا بتائیں اس کو ارث اس کو 2Q چارز دے رہا تاکہ تاکہ کیا ہو جائے یہ بیلنس ہو جائے یہاں پلاس Q تو یہاں مائنس Q یہاں پلاس 3Q یہاں تھا مائنس 3Q ایسا ارث کے پاس دوارے بہت سارے الیکٹرون ہوتے ہیں جب ضرورت ہوگا تو الیکٹرون دے گا ضرورت نہیں ہوگا تو الیکٹرون لے لے گا یہ پروسس ہم آپ کو ڈسکس کیا ہے تو دیکھیں کسی بھی نومیریکل پروبلم کو سال کرنے کے لیے ایک ڈم آرام سے سٹارٹ کرنا چاہیے کیونکہ سارے انفرمیشن کوششنز میں ہوتے ہیں بس دیرے 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 دیل کریں گے تو سارے ہوتایں گے یہ کوششن ایک ٹاف کوششن مانا جائے گا بہت ہم نے بڑے آسانی سے اس کو سال کریا ہے تو میں آپ سب کو بتاؤ کہ ایسے بہت سارے ہر ٹاپک پر بہت سارے ایسے نومیریکل ہوتے ہیں جن کو بڑے آسانی سے سال کرے جا سکتا ہے جو بہت ٹاپ ہوتے ہیں جو آئیٹی جائی اگزام میں آ بھی سکتے ہیں تو میں ایسے آپ کے ابھی ابھی تو یہ ایک ایسی اگزامپل تھا کیپسیٹر ابھی ریسینٹلی میں نے پڑھایا تھا اس لئے میں نے اس کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو بنایا دیا اس طرح کے کوشن پہ علاقے بھی اور بھی الگ الگ ٹاپکس پہ میں آپ کو بہت سارے نومیریکل پرابلمز ٹیکٹک سکھا ہوں گا اور کوشنز کو کہہ سکتے ٹرک کے طریقے سے یا ٹائب کریں اور لائک کریں تینکیو